کیا جواب دین ہے جب اللہ پاک نے پوچھا بندیا کتھیں نہیں نوازا تحجد پڑی ہی علیہ کی آئیں کتھیں عصد کا خیرات کسے دے کام آیا ہے کسے یتیم دے سیرتیات رکھے آسی کوئی ساڑھی مسجد میں جب پیسے خرج کی تے زن اچھالا کسیر تعداد میں نوجوان بیٹھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناو اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناو بے مقصد زندگی ہے حضرت اس کو کوئی مقصد دو کل جانا ہے اس بھارگاہ میں پیش ہونا ہے کیا جواب دیں گے یہاں پھر میری حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے الفائیہ سنتو لال خریدنے نو وہاں جو کولے اندھا گلے ویچ پا بیٹھو تینو پیجی ایسی کستوری خریدنے نو تیر ہنگ جواندہ لال بیٹھو میں زہرہ جی سفر بڑا بڑا لمبا ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ خود ہی کچھ ایسی باتیں یاد کرواتے ہیں کہ روح تک کام پڑھتی ہے میرے والد صاحب اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے بڑے سخت آدمی تھے بات بات میں پوچھتے تھے تھپڑ پہلے مارتے تھے تھپڑ مار کے پھر پوچھتے تھے کہ ہوا کیا مجھے یاد ہے ایک دن بارش برسی تب سڑکیں اس طرح نہیں ہوتی تھی کچھ سڑکیں تھی میں حضرت جی مجھے ابو جی نے سو روپیہ دے کے دہی لینے بیجا اور راستے میں بارش تھی کیچڑ تھا میرا پاؤں پہ سلا دہی زنی پہ گر گیا اب میں حضرت جی اٹھ کے نا ایک سائیڈ پہ بیٹھ کر رو رہا تھا میری چچا جانا آگے مجھے پوچھتے ہیں کیوں رونڈے ہیں میں چچا جی دہی روڑ گیا انہیں فرمائے لگے بھئی گرنے والی چیز تھی گر گئی چلکا میں نے یہ دہی دہی دکھیں دی ایڈی ٹینشن ہی ٹینشن ہے وہ ابو جی نے پوچھنا ہے درڑے آکے ہوں تو پہر بے کے کیوں نہیں رکھیا ہے دہی دہی دہنشن نہیں مجھے اس بات پہ مار پڑھنی ہے کہ تجھے پتہ تھا کی چڑھ ہے نیچے تجھے پاؤں کیوں نہیں رکھا دیکھ میں ٹرائل کر رہا تھا مجھے بات ہی آدھ آگے میں ہی بات ہی آدھ آگے بات ہوتی ہوتی کافی آگے گئی یہ تھے تھے سارا کو جی روڑ بیٹھ ہیں کل ہوتے کے میں جانا ہی سامنے ہیں پتہ جانا ہی تھے پیڑا ہے یہ جو آپ کو نقیب سنا رہے ہیں وہ دین کوئی اور ہے جو حضرت ابو بکر صدیق والا دین ہے وہ اور ہے حضرت یہ تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ آ جائیں گے فرشتہ پہلے آپ کے لئے بکے لے کے کھڑا ہوگا مرسڈیز کھڑی ہوگی ایک فرشتہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوگا ایک فرشتہ آپ کے لئے دروازہ کھولے گا آپ کو بٹھا کے کہہ گا حضرت نو حساب نو کتاب نو میزان نو پل سراغ اے ستی جنت رکے گی جا کے آپ کو کچھ اسی طرح کا بتایا جا رہا ہے حضرت امام حسن بصری علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں عام شخصیت نہیں دوہ ہزار بائیس کے کسی پیر کے مرید نہیں مرید بھی ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے حضرت دی اور شان یہ تھی حضرت سیدہ امہ سلامہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا اور شان یہ تھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا امام مشکل کشا سے فیض پایا پھر امام حسن مرتبہ سے فیض پایا اتنے حوالے مجھو دوہزار بائیس کے کسی پیر کے مرید نہیں لکھا آپ کے دوست آپ کو ملنے آگئے حضرت کا سارا سین گیلہ تھا اتنا بڑا سین تو نہیں تھا تھا تو چھوٹا لیکن سارا گیلہ وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تریل اردو میں جس کو کہتے ہیں آوس وہ تھے پیندی پوندی کوئی نہیں ہے گرم علاقے ہیں حضرت جی بڑے وہ لیکن حضرت کا سارا سین گیلہ آپ کے دوست آپ کے خادم سے پوچھتے ہیں یہ حضرت دا سین کیوں گیلہ ہے وہ کہتا ہے صبح میں نے روٹیاں لگانے کیلئے نا تنور میں آگ جلائی امام حسن بسری رحمت اللہ تعالی جہنم کی آگ جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کے آسوں سے آپ کا سین گیلہ ہو گیا ہے لیکن آج ادری جی ماری معافلوں کا عالی ہے ڈریکٹ ہاں جی کلام موجود ہے یوٹیوب پر کبھلا ساکھ کلام موجود ہے اور پڑھنے والا سروا فیلہ نہیں پڑھ رہا اس کی جہلیت کا عالم دیکھو وہ سامنے ان کو بھی کہہ رہا کیا کہتا ہے تسی بھی سارے میرے نالا کھو میں نوروز ہشردہ دارنا خود بھی پڑھ رہے سامنے بیٹھو کو کہہ رہا تسی بھی پڑھو وہ بھی پڑھ رہے سامنے بیٹھے بھی پڑھ رہے ہیں کوئی اُس سے بھی سنوازہ نہیں اوپائی تُو کارکی بیٹھا کہتا ہے نوروز ہشردہ داری کوئی نہیں کیا تُو صدیق یا کبر سے بھی آگے چلا گیا کیا تُو جناب عمر فاروق سے بھی آگے چلا گیا کیا تُو سمانے گنی رضی اللہ تعالی نے اُس سے بھی آگے نکل گیا حالا قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ ثُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں اِذَا سَمَا اُن فَتَرَتْ وَا اِذَا الْقَوَا کی بُنتَسَرَتْ وَا اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُوْشِرَتْ عَلِيمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے قَلَّا اِذَا دُقَّتِ اللَّرْدُ دَقَّنْ دَقَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا وَجِئَئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ يَكُولُ يَا لَيْتَنِ قَدَّمْتُ لِهَيَاتِ اِذَا سُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّسُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا قرآن کیا کہہ رہا اَخْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مَوْرِدُونَ قرآن کیا کہہ رہا لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِنْنَفْسِ اللَّوَّامَةِ اور دوہ دار بائیس کا نا تھا کیا کہہ رہا ہے مَنُو رُوزِ حَشْرِ دَامَ بیٹا گھر کو گئے جب ڈاری نہیں رہا تو پھر کیوں ہی ماما باندھے جب ڈاری نہیں رہا تو پھر کیوں نماز پڑھے ہیں اور نہیں ہے بھائی ایک خطیبہ دا دین اور جے اور وہ دو دین جو حضور نبی کریم علیہ السلام کا دین ہے وہ دین اور ہے نہیں ہے پھر شیونی الف آیا سنتو لال خریدنے ہو فان جو کولے آن دا گلے بیچ پا بیٹھو تینو پی جیاسی کسٹوری خریدنے ہو تیریں گے جوہین دا لہا بیٹھو میاں حدائیت اللہ اس شانوں کی موہ کھائیں گا جدا سارے سعودہ کا ٹیفا بیٹھو کیا جواب دینا ہے جب اللہ پاک نے پوچھا بندیا کتھے نہیں نمازا تحجد بڑی زی علیہ کی آئیں کتھے اس حد کا خیرات اس حد کام آیا ہے کسی یہ تیم دے سیرتی آتھر کیا سی وہ ساڑھی مسجد بج پیسے خرج کیتے ساں اللہ دیکھو نا میں حضرت صاحب ایٹور کٹ کے آئیں یہاں کچھ راولا کھوٹ بھالا کھوٹ تو باوی اگے گئے جیسی بڑے 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 پاڑ میں نے کہا ہے مولو سمجھا جڑا مالو کہا ڈڈے بڑے پاڑ بنا سکتا تو کیا اپنا کار نہیں ہے پھر بنا سکتا بنا سکتا ہے اس نے مونٹ ایورس بنایا اس نے کٹو بنا دیا اس نے نھنگا پربت بنایا وہ کسی ساڑا میں ہوتا ہے آج کے ساتھ مسجد بناڑی بہت ہے وہ تو اس لیے ہمارے ذہن میں کر دیا چال تیرے دیکھ کرم ہو جائے گا اس وانے ہیں چائے تو دیکھیں نا ٹین ڈے آن آلو آلو کس ایکٹری میں بنی ہے یہ دخائی ہو جی ذرا میں تھوڑے گلاب دیں پتے بکھو دیکھیں نا جی یہ ریڈ روز ہے بڑے سیانے بچے بیٹھے وہاں آپ مجھے بچا سکتے ہو کہ یہ کلر کس کمپنی کے برجر کہا کہ ماسٹر کہا دس وہاں بھلا گھڑی کمپنی میں اچھا چلو ایک اور سوال کا جواب دو یہ جو کلر ہے یہ بریش سے کیا گیا کہ فورے سے کیا گیا اچھا ایک اور بات بتاؤ یہ پھولی سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے تو بھائی اگر یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے تو پھر یہ سرخ کیوں ہے اس کو بھی دو سبزی ہونا چاہیے تھا حضرت جی جیڑا اے سارا گولی کر سکتا ہے وہاں بھی کر سکتا ہے کسے دی نہیں لوڑوں کو اگر وہ یہ کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے لیکن کیا ہے یہ ڈیوٹیاں ہماری لگا دی جاؤ کرتے جاؤ بل سے کرم کماتے جاؤ میرے بزرگوں کا شہر آپ نے لکھا آپ فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے پھر ایک اور لکھا میرے بزرگوں نے آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی پھر آپ بھی بولے کمال دکھا میرے آپ کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کترہ یاب منی دے وچو کیسی شکل بناتا اللہ حضرت قرآن میں اللہ نے دعوت دی فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِق خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِق يَخْرُجُ مِمْ بَيْنِ السُلْبِ وَالْتَّرَائِق اور یہ جو میں نے آپ کو کہا نا پھولا والمہمین ہے کہ یہ مول بھی اپنے گروہ لگا لی یہ بھی قرآنی ہے اللہ کہتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ الٰى طَعَامِر اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّ سُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاقِحَتًا وَعَبَّا اے نا کہیوں مولی اپنے گروہ لگا ہے نا 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 اپنے گروہ لگا ہے دعوت ہے اَفَلَا يَنْظُلُونَ الْإِلَ الْإِبْلِ قَعِحَتًا وَعِلَ السَّمَائِ قَعِحَتًا وَعِلَ الزِّبَادِ بڑھا نہیں مگل کیتی میں کہوں مولی اپنے گروہ لگا ہے وَعِلَ الزِّبَادِ قَعِحَتًا وَعِلَ الْأَرْضِ قَعِحَتًا وَعِلَ الْإِبْلِ سُوتی حَد لیکن دیکھوں کون تائمیں نہیں گئے تائمیں دیکھو یاد جو جو دیکھ رکھو گئے نا تو تو دا قرب ملے گا دیکھو چلو ایک شاید ہی باوی بے دیو چلو انہیں دیکھ لیا کون شیشہ باوی بے دیو نا آئی کلتے ہیں ان شیشہ ہیں نا بڑیاں نہیں بے دیو جن آج کل شیشہ دنے بے دیو اللہ دلی جی سفریاں نے آکھا کہ شیشہ کو بچ کے رہی ہو روئی زمین دا ساری اندیوڑا جھوٹا شیشہ ہے اور جو شیشہ کے جھوٹ میں آیا وہ گیا یہ دیکھو بچ کے رہی ہو سوہیاں نے چنگا نہیں سمجھا کوئی یہ تو محبوب نے دیکھا ہے اس لئے سوہی دیکھ لیتے ہیں اس کو باقی سوہیاں نے انہوں چنگا کوئی نہیں سمجھا ہے کیونکہ جو اس کے دھوکے میں آیا وہ گیا بیٹا یہ تو ویسکوٹ دکھائے گا یہ تو کپڑے دکھائے گا یہ تو تجھے دکھائے گا نہیں تیرے اندر گند کتنا ہے تیری آنتوں میں پخان ہے تیرے مسانے میں پشاپ ہے تیرے پھے پھڑوں میں بلگم ہے تیرے پتے میں سفرا ہے تیری تلی میں سودا ہے تیری رگوں میں خون گردش کر رہے تیرے موں میں تھوک ہے یہ نہیں شیشہ دکھائے گا یہ ہے میری اصل یہ تو مالک نے درجی بندے کو رنگ دے دی بس اینہ کرے کوری دو شیشے سامنے کھلون دے ہونا تظر آپ نے آپ نے بیکیا کرو وہاں مالکہ کی بنایا ہے تم